جی میں ووٹر ہوں اور میں آیا ہوں میں اپنا شنافتی کارڈ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے نمائندے کو دے رہا ہوں انہوں نے ویریفائی کیا پھر میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ پریزائیڈنگ آفیسر کھڑے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر میرا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں اور مجھے کلیر کرتے ہیں کہ میں اپنا ووٹ ڈال سکتا ہوں انہوں نے یہاں سے بیلٹ کا پریس کیا اور میں نے اپنے پسند کے کہیں ریٹ کو دیکھتے ہوئے انتخابی نشان بھی ہے اور نام بھی ہے تو میں اپنا ووٹ دے رہا ہوں جی زبیر جٹ کو بیٹ یہ میں نے دبا دی اپنا ووٹ یہ یہاں سے ووٹ نکل آیا اب یہ میں پرچی لے کر اور اس کو بیلٹ پیپر میں جو الیکشن کمیشن کا وہ اس میں میں ڈال دیتا ہوں اب جب ووٹنگ ختم ہو گئی ہے تو سارے پولنگ ایجنٹس کو بلا لیا جائے گا ریزائرنگ آفیسر کہیں گے کہ جی تائم ووٹنگ کا ختم ہو گیا ہے کوئی ووٹر موجود نہیں ہے جو پولنگ سٹیشن ہے سب کی تسلیح ہو گئی آپ اس سیل کو کھولیں گے جو کہ پہلے اس میں سٹارٹ تھا جب پولنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو انہوں نے سٹارٹ کا بٹن دبایا تھا اب یہ کلوز کا بٹن دبائیں گے اب پولنگ بلکل بند ہو گئی اب اگر یہ بھی کرنا چاہیں سٹارٹ کا بٹن بھی دبانا چاہیں دوبارہ تو یہ نہیں کر سکتے اب کانسلیڈری ریزالٹس چاہیں تو پریزائیڈنگ آفیسر پھر آپ دبائیں ریزالٹس یہ ریزالٹس میں اور یہ آپ کی اسی وقت آپ کے پاس پورے جو بھی کینیڈیٹس تھے یہاں پہ چونکہ زبیر جٹ کوئی ایک ووٹ پڑا تھا تو صرف ان کے آگے ایک ووٹ لکھا ہوا ہے باقی کسی کا کوئی ووٹ نہیں تھا یہ جو لسٹ ہے اس میں پریزائیڈنگ آفیسر سائن کریں گے اور اس کے بعد جو بھی پولنگ ایجنٹس ہیں وہ سائن کریں گے ہم نے پھر ایک اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے جس میں کہ جو کیو آر کورڈ ہے اس کو جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے اس کے پاس اس کی اپلیکیشن ہوگی وہ اس کو سکین کرے گا اب کسی اور عام فون پہ کریں آپ اب یہ ہے جو اپلیکیشن کے ساتھ ہے وہ جو ہی کیا ہے آپ نے دیکھ لیں کہ وہی ریزائلٹ جو کہ اس کے ہیں وہی ریزائلٹ آئے ہیں اس کو ہم نے ریلے کرنا ہے واپس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیڈکورٹر کو وہ پھر ایک ٹیکنالوجی جس کو کہ بلوکچین ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس کے استعمال سے کچھ سیکنڈ میں یہ جو ہے تو ریلے ہو جائے گی اور پہنچ جائے گی ایک بہتی چھوٹی فائل کی سوری میں کلو بائٹس میں میرا خیال ہے کلو بائٹس میں پہنچ جائے گی تو نہ سسٹم بیٹھے گا اور نہ کوئی اور کمپلکیشن آئے گی اگر کوئی یہ کوشش بھی کرے کہ وہ اسی طرح کا ووٹ پہلے تو چھپوانی سکتا لیکن اگر چھپوا بھی لے تو وہ ووٹ اس لیے کاؤنٹ آؤٹ ہوگا کیونکہ ہر ووٹ کی اوپر ایک بارکوڈ ہے وہ بارکوڈ جب آپ سکین کرتے ہیں تو وہ آپ کو صرف ایک انفرمیشن دے گا صرف یہ بتائے گا کہ یہ اس پولنگ سٹیشن کا بیلٹ پیپر ہے تو ہمیں جب پوسٹ آرڈٹ الیکشن کسی کو یہ اتراز ہو سکتا ہے تو تب بھی یہ انفرمیشن کے ٹائم اور جو پولنگ سٹیشن ہے صرف اس کی انفرمیشن ہوگی جو کہ سب کو دکھائی بھی جا سکتی ہے بلوکچین ٹیکنالوجی کا جو بنیادی کانسپٹ وہ یہی ہے کہ اس کو چونکہ اس کو کوئی چینج نہیں کر سکے گا آلٹر نہیں کر سکے گا اس لیے جو مسئلہ تھا آٹی ایس کا جس کی وجہ سے اس کو اس پورے عمل کو ایک بدنامی کا سامنا کرنا پڑا اس کا حل بھی ہم نے نکال دیا جب ایک پوٹ ڈل جائے تو یہ مشین ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور جب تک کہ بیلٹ کر بٹن ندب آئیں پریزائیڈنگ آفیسر وہ جو اجازت تھی وہ ایک ہی ووٹ کے لیے تھی یہ صرف مشین نہیں یہ پوری ایک سوچ کی تبدیلی ہے اس نظام کی تبدیلی ہے لوگ دھونس کے ذریعے پیسے کے ذریعے اور مختلف غیر قانونی حدگنڈے استعمال کر کے وہ ہارے ہوئے الیکشن کو جیت میں تبدیل کر دیتے تھے اور جیتی ہوئے الیکشن کو ہار میں تبدیل کر دیتے تھے چونکہ یہ ایک سٹینڈ الون مشین ہے جس میں کہ اس کا نہ کوئی انٹرنیٹ سے تعلق ہے نہ اس کا کوئی وائی فائی سے تعلق ہے نہ اس کا کوئی گلو ٹوٹ سے ہے تو یہ بیرونی اثرات سے یہ بلکل مبر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس مشین میں کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے اس میں نہ بگز ڈالی جا سکتی ہیں نہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے جو کوئی بدونوانی ہو سکتی ہے یا کوئی شیطانی ہو سکتی ہے کہ کوئی اس میں ایلفی ڈال دے بٹنز میں تب بھی اس کی مشین کی پرفارمنس میں فرق نہیں پڑے گا کوئی کیل لگانے کی کوشش کرے تو بھی نہیں ہوگا پن لگانے کی پانی پھیکنے کی کوئی اور لیکوڈ پھیکنے کی اس کی پرفارمنس کو بلکل افیکٹ نہیں کر سکتا